بہت ہی افسوس اور دکھی بہت کی بات میں اتنا زیادہ دکھ اور اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے پہلے ان کے ابو بزر گئے پر اس کی امی فوت ہو گئی کہ خاندان میں ابھی کوئی بھی باقی نہیں بھائی آگئے ہیں روٹی کھانے سنائے سارے سموسے کا بیڑا غرق کر دیا پہلے میں نے ایڈوانس کہہ دیا تھا وہ جو میں نے گھر میں لگائی ہے نا سیم ویسی ہے مسجد میں نیک کام میں حصہ ملانا ہے تو ویلکم ہم بیک ہے اسے ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے ناستہ آگیا ہے کسی کو ناستہ کرنا ہے ہر صاحب مان ہمیں صبح صبح لینا چاہیے چل کے جرادہ ادا کرتے ہیں کیا کھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیارے بن بیو کیسے ہو الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاوں سے اللہ پاک ہے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنے سلمان میں رکھے اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ رکھے ہو جنہوں نے مارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیں سبسکرائب تو آج کی مہدار ویڈیو کرتے ہیں شروع کیایے چیزین سے م 받ر کو رہا تھا سبسکرائب ایسما کیا کر رہی ہو کیا کھا رہی ہمSeil باچہ بھائی باچہ بان چینل کا لازش رکھے آج جنہوں، بھائی 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 دراہ فاتما ! سبسکرائب کیوں کا لئی نہیں کیوں کا لائے لی یہ لکھا روٹی کھا رہی ہے پھر وہ دیکھو ہائے 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 میوٹЕ کھائی پھٹیں تھیری آگزیں ہائے 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 چھتے آگز نہیںوٹد آکچہ میں نا پاتھ یہ کاریگار کو دیکھ سورپ گھٹر 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 میں نے آپ کو میں دیکھر میں چھول دیکھ رہے میرے برنز نہیں شیبو چاول کھائے گا یہ دیکھیں چاول یہ کس کے ہیں یہ ابھی ناشتہ کرو روٹی بنائی ہے پھر ابھی کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے بابا چاول بابا آنجی آلو والے چاول آلو والے چاول آلو دیکھو کیا ہے کیا ہے پلیٹ نیچے گرا دی ہے پلیٹ نیچے گرا دی ہے شرارتے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ادھر سو جاؤ سو جاؤ ہاں سو رہا سو تی پی رہا سو تی پی رہا سو تی پی رہا ہاں 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 ناشتہ آ گیا ہے کسی کو ناشتہ کرنا ہے تو آ جائیں ہمارے ساتھ اور یہ چٹنی میں بنایی تھی مرچوں والی ساویاں ہوئے ہوئے اور یہ چاول سکسی کو کھانے دو آ جائیں بھاگ بھاگ کے ناشتہ کریں اس کے بعد انشاءاللہ جو روٹین ہوگی وہ بھی شیئر کریں گے ہاں جی مرلہ لہلہ لہلہ بھی تو ناشتہ کریں شکر ہے ناشتہ جب نہیں ہے اس میں شکر والی کونسی بات ہے شکر اللہ الحمدللہ ناشتہ بل رہا ہے اور کیا شکر والی بات ہے کوئی نہیں ہے یہ تو ہے میں نے کہا شہد کہتا ہے شکر ہے کہ پکانے والی بھی ہیں ملتی پاہ سوچ پتہ نہیں کیوں رہتی ہو میں نے ایسا کہا ہے کہتے تو ہیں اور کیسے کہنے گا صبح صبح جی موڑ بنا ہوا ہے لڑائی کرنے کا اس کا وہ کیونکہ نہ ہمیں ایدھر دکان سے اچار ملا ہے نہ آڈے ملے ہیں اس وجہ سے باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ صبح 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 ہمیں صبح صبح لینا چاہیے ہم جب جاتے ہیں تو صبح صبح دکانے ہی بند ہیں تو سارا دن ہمیں کیا بھی دے گا صبح صبح بندی پہ گئے ہوتے ہیں دکانے لپند ہوں کی سازے رہے ہیں لنگڑی پہ گئے ہوتے ہیں دکانے کھلی ہوئی ہیں ویسے وہ گرمیاں ہے نا تو انڈے اتنا چلتے نہیں ہیں انڈے رکھے نہیں ہیں صبح صبح انڈے کا موڑ بند گیا ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ جب جانے نا صبح صبح وہ پورا سٹور لگا ہوا ہے پورا ایک ریڈ لیا نا اس کو دے دینا اسے رکھ دے فریج میں رکھ دیں گے بنا لینا بنائیں گے فریج میں نہیں ہوتے خلاف چلے جی میں ناشتہ کر لوں باتیں باتیں بنا رہی ہے ایسا نا سارے چاول کی پلیٹ بھی رکڑ جائے اس کو دیکھو ابھی میں کہہ رہا ہوں سلام کرو سلام کا بھی پتہ نہیں ہے بس وہ کہہ رہا ہے یہ باتیں کرتا جائے میں کھاتی جاؤں پھاتی جاؤں پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتی ہے کوئی بات نہیں میں جو ہے نا ایک اور اتر جو پاس میں فوت کی ہوئی ہے اتر جا کے جنادہ پڑھوں گا پھر مجھے ویسے شہر جانا ہے میں اتر سے چھولے کھالوں گا آپ تو کھا لیں گے آپ تو پیسے والے ہیں آپ تو ٹھہرے یہاں پہ گریم پانی دو وہ جڑا بھار کے رکھا تھا وہ کدر گیا اچھا سلام کرنا ہے نہیں کرنا میں باندھ کروں روٹی کھاؤں اسلام علیکم پیارے بھن بھئیو کیا حال ہے مکتی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گا الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح ہمارا چل رہا ہے جگڑا اور یہ ایسے باتیں سناتے جا رہے ہیں اور ہم سنتے جا رہے ہیں آپ بھی سناتے جا رہے ہیں ہم نہیں سناتے جا رہے ہیں چلو اللہ خیار کریں جی ناشتہ کر رہے ہیں پھر پھر پلتے ہیں آپ سے ملیں گے پھر نیچ کلیز میں ناشتہ کر کے ابھی تو ہم جتنی ڈالے گے آپ کو نہیں جا رہے ہیں نہیں جن نہیں ڈالنا ہمیں اپنی طرف ڈالو اور ٹھاؤ جو چیز ہمیں ایکھی لگے گی وہ آپ کو نہیں لگے گی یہ تو پورا ہی یقین ہے رات آپ کے ساتھ کھائی ہے چٹنی نہیں کھائی نہیں کھائی نہیں نہیں کھائی نہیں جو پہلے پرات میں ڈالی تھی وہ کس نے کھائی وہ بس تھوڑی سی کھائی دوبارہ میں نے کہا ڈالوں تو آپ نے کہا نہیں پھر ابھی میں نے کہا ڈالوں تو کہتے ہیں نہیں کڑوی ہے نمچے اچھا میں نے اپنے سائیڈ میں ڈالی ہے آپ کھا لیں کیا کریں نہیں بیٹھی روٹی کھا رہے ہو روٹی کھا رہے ہو بلوڑی بلوڑی کیا کریں ڈی بیٹھیے ہوئے 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 چھوڑا پنکھا چل رہا ہے ادھر صبح صبح ان کو کھا دیا ہے سکون کریں کھے لیں موج کریں روٹی کھا رہے ہیں میرے خل ساری یہ دیکھیں چلیں جی ابھی میں جو ہے نا ریڈی ہو گیا ہوں چلتے ہیں جو پاس میں فوت کی ہوئی ہے اس کا جنازہ ہے کتنے بجے ٹیم دیکھیں ہو گیا ہے ساڑھے آٹھ نو بجے جنازہ ہے چل کے جنازہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ وہ پھر آپ سے واپسی آ کے میں شیئر کروں گا کہ وہ کون تھا اور کیسے کیا ہوا یہ بہت افسوس اور بہت ہی دکھ بھری کانی ہے ہمارے لئے بہت زیادہ ہمیں دکھ ہو رہا ہے اس بات کا کیونکہ جب آپ بھی یہ سنیں گے تو آپ کو بھی حیرانگی ہو جائے گی کیونکہ ایک اتنا بزرگ بندہ بھی نہیں تھا بلکل نو جوان تھا شادی شدہ تھا تو ابھی ٹیم ہو رہا ہے لیٹ واپس ہی آ کے بعد میں کھانی باقی جو بات ہے وہ بتاؤں گا چھدرا ابھی ادھر لگا رہی ہے جھاڑو آپ سفائی وغیرہ کریں ٹیم ہو گیا میں جنازہ پڑھ کے آتا ہوں ٹھیک ہے باقی امی نہیں ہے تو امی کی جگہ وہ بھابی آ رہا ہے کون بھابی آ رہا ہے بھابی گئی تھی میں نے دیکھے ابھی اس طرح سے ساری سفائی کر دی ہے تو باقی یہ والی سیٹ ابھی رہتی ہے آج یہ والی تھوڑی سی رہتی ہے میں یہ کہہ رہی تھی میں نے کہا جس کی چار پائیں اس کو بول دو آج لے جائے چلو کہوں گا آج جو جو ملے گا اس کو کہوں گا کہ اپنی چار پائیں لے جاؤ ایسا دھوپ پر پڑی ہی ہیں سب اس کی پٹیاں وہاں ٹوٹ رہے ہیں دھوپ سے ابھی جی میں واپس دھار صدرہ بیٹھی ہے اور میں بھی بیٹھا ہوں بہت ہی حسوس اور دکھی بہت کی بات ہے اتنا یقین کریں اتنا زیادہ دکھ اور اتنا زیادہ حسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے جو علاقے کے بہت ہی نیک دل اور اچھے انسان آج ایک اور بھی گزر گیا ہے دیکھیں بات یہ بھی ایک اللہ کی طرح سے ہمارے لئے پیغام ہوتا ہے ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اللہ پاک صاحب کی معفرت فرمائے سب سے پہلے تو آپ نے ان کی معفرت کے لئے دعا کرنی ہے اور ان کی گھار والوں کو ان کے جو باقی ہیں آل و آیال ان کے صبر کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی معفرت فرمائے اور یہ بات ہے کہ وہ اتنا زیادہ بزرگ بھی نہیں تھے نوجوان آدمی تھا جو فوت ہو گیا ہے محمد ساجر اس کا نام تھا نہ وہ نہ کوئی اتنا غریب بھی نہیں تھا اچھا غصہ تھا لیکن سوچ یہ اس پر آ رہی ہے کہ اللہ پاک کیسے کیسے نظام بناتا ہے دیکھیں جو ان کے ابو جی تھے نا وہ بھی بہت اچھے انسان تھے اور اس کے جو مطلب وہ ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی مطلب دو بھائی بینڈ تھے اس میں سے ایک بہن ہے بھائی ایک پہلے ان کے ابو بزر گئے پھر ابھی پچھلے کچھ دن پہلے امی گئی ہوئی تھی قضاء پر اس کی امی فوت ہو گئی بس اس کی ایک سسٹر تھی وہ ہی رہ گئی ہے باقی اس کا جو یہ بیٹا تھا ایک بھائی ہے ساج محمد ساجر وہ بھی آج دنیا پانی سے رکست ہو گئے ہیں اس کے پیچھے اب یہ اندازہ لگائیں کہ اس کے خاندان میں ابھی کوئی بھی باقی نہیں صرف ایک بیٹی ہے ان کی وہ ہے باقی ان کے جو ابھی فوت ہوا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے خیال تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے ایک بیٹا اس کا بھی ایک بیٹا ہے وہ بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ پاک ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بچوں کی اللہ پاک اپنی گیب سے اقاضت فرمائے اور روزی ریض کے دینے والی اللہ پاک ازاد ہوتی ہے یہ سوچ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو کہ پورا تو پورا خاندان ہی مٹ سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا اس کا موت کا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کال کے وقت کال شام کال نہیں پسٹوں شام تک بالکل ٹھیک تھا کچھ بھی نہیں تھا ادھر باہر آتے جاتے ہیں شوق پر باتیں کر رہے تھے کارم کے وقت مغرق کے ٹائم پر اچانک رات کو طبیعت تھراب ہو گئی تو لے گئے صبح تک کال تک تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے یہ بہت ہمیں دوست ہو رہا ہے سوست ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ان کے پیچھے جو بھی ہے جہداد ہے جو بھی ہے وہ بھی ان پہ وہ کس کام کی کیونکہ ان کے خاندان میں تو کوئی ایسا رہا نہیں کہ جو پیچھے سنبھال سکے جو ان کے بچے ہیں وہ بھی ابھی چھوٹے ہیں ان کے ابو بھی گزر گیا ان کی امی بھی گزر گئی وہ خود بھی گزر گیا اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس کی بس ایک بیٹی تھی وہ بہن تھی وہ بھی مطلب ان کی بھی شادی ہو چکی ہے اس کا پتہ نہیں مجھے اس کے کتنے بچے اللہ پاک ماف کرے اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جہاں سب کو ہدایت دے اور نیک رستے بے چلنے کی توفیق دے سب بہن بھائیوں نے دیکھنے والوں نے ان کے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور جو ہمارے خاص طور ہمارے اپنے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو تو ان کو یہ پیغام ہے ویسے تو جنازہ بھی ادا ہو چکا ہے کال کی پہتی ہوئی تھی ویسے کال پر بھی اطلاع ہم نے دے دی تھی اگر کسی کو نہیں پتا تو پھر بھی یہ بتا رہا ہوں جو منشی شبیب تھا ان کا جو بیٹا تھا محمد ساجد جس کو سجو سجو بلاتے تھے پیار سے وہ ایک دنیا پانی فرقصت ہو گیا ہے اور آج نو بلیا اس کا جنازہ بھی ادا ہو چکا ہے سب نے مقترد کے لئے بھی دعا کرنی ہے اور بعض کچھ رشتے داروں کو اور ہمسائیوں کو نہیں بھی پتا چلتا جو دور ہوتے ہیں وہ دو تین دن تک آتے رہتے ہیں پچھانے کے لئے تو یہ بڑی پریشانی تھی اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ انہاللہ میں نے کہا بات میں نے اگر شروع کی ہے تو مکمل بتا دو تو اس سے آگے جو روٹین ہوگی وہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا ابھی فلحال کے لئے میں جا رہا ہوں سٹی کیونکہ سٹی کے کچھ کام ہے کرنے والے شیئر کہ وہ کریں گے میں اور میرے ساتھ جائے گا مسجد امام جو ہے ہمارا گو جائے گا کیونکہ مسجد کے لئے کچھ قرآن پاک اور کچھ قیزے سپارے لینے ہیں وہ رکھنے ہیں مسجد میں ایک ہماری ہمی جی ہے خالد یوتر سے یوں ایسے تھے انہوں نے تاؤن کیا تھا کہ یہ جو ہے مسجد میں آپ نے قرآن پاک اور سپارے اور صورت یاسم کچھ لے کے وہ رکھنے ہیں تو جو بھی لیں گے جس طرح لیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ رہ لیں اللہ حمدللہ جی باقی سارے کام ہو گئے ہیں موسم بھی باہر کچھ مجھے تھوڑا تھوڑا سا تھنڈا لگ رہا ہے کیونکہ دھوپ جو ہے تھنڈی لگ رہی ہے کیسے صدرہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بادل شاہ بادل شاہ دل آ گئے کال سے بتا نہیں کیا ہو گئے میری جو ہے نا زبان تھوڑی آڑ آڑ سی رہی ہے کال بھی ایسے ہو گیا آج بھی ایسے ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے نا ایتر سترک پہنچا لگا رہی ہے یہ دیکھیں سارا ساف کر رہی ہے کمرہ ادھر والا بھاہبی نے اپنا کر لیا اور سترک نے کہا کہ چلو میں یہ بتا لیتا ہوں کیسے خان جی ایسے تو ملجم کر چلو ٹھیک ہے میں ادھر پانی رکھا ہے بھار کے تھنڈا پانی پیتا ہوں اور اس کے بار میں چلتا ہوں اپنے کام پر آپ نے پانی پی لیا دھوپ میں سکھا رہی ہو اور یہ دیکھیں کھجورے بھی دھوپ میں سوک رہی ہے جب جی کچھ خوش ہو جائے گی تو بڑی زبردست ہوتی ہے کیسے آپ اپنا خیار رکھو بچوں کبھی نہ جا رہا ہوں سہر آپ کا کوئی کام تو نہیں مر گئے سمو سے لے لے جی اللہ حمد اللہ جی پہنچ گیا ہوں میں مسجد میں اور ادھر استاذ صاحب موجود ہیں ان کو لے کے چل نا ہے ساتھ میں جو میں نے اب آپ کو بتایا ہے نا کہ سپار لینے ہیں تو پہل یہ دیکھیں مسجد میں اب بھی ما شاء اللہ ادھر بھوٹیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں ادھر بھی لگائی ہوئی ہیں یہ چیک کریں ماشاء اللہ کتنی پیارے پیارے پھول اٹھائے ہوئے ہیں وہ جو میں نے گھر میں لگائی ہے نا سیم ویس ہیں اور یہ اٹھے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ کچھ اٹھے ہے یہ ہم نے جو ہے ادھر سے لے کر ادھر سے لے کر ادھر تک جو ہے نا یہ سہن بھی اس کا ڈلوانا ہے اور مسجد کو پلستر بھی کروانا ہے اگر کسی بہن بھائی مینار وغیرہ بھی ابھی نہیں بنے ہے کسی بہن بھائی کو تاون کرنا ہے مسجد میں نیک کام میں حصہ ملانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کر یہ کچھ تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک خیر خرید تو جیسے بھی ویسے تو کافی سارا کام ہے اس کے آگے جگہ ہے مدرس بھی بنوانا ہے خواتین کے لیے عورتوں کے لیے وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے استانیا بھی موجود ہے ہمارے پاس تو وہ بھی چلانے کا سسٹم ہے صرف جگہ نہیں ہے کتنا بھی کام ہوگا انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا آپ دکھائیں گے آج موسم بڑا اچھا ہے چلیں سجی چلتے ہیں پھر شہر گھر پہنچ گیا ہوں جو سامان لینے گیا تھا وہ بھی اللہ لے آیا ہوں اور جو مسجد کا سامان لیا ہے وہ انشاءاللہ ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ مسجد کے لیے کیا کیا لیا ہے میں نے اب میں رکھ کے آگیا ہوں اوپر سے نماز کا ٹیم بھی ہونے والا ہے اور میں کافی گیا ہوں تھک تو مفتی صاحب میرے ساتھ سے امام مسجد وہ اس نے کہا کہ پھر اسر کی نماز کے وقت جب نماز پڑھنے جاؤں گا تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر دکھاؤں گا میری کہتی امو اگر 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 جاؤ آجا جاؤ آجا آجا کہتی آپ ہو کو آجا شہر 50 آجا روٹی ہا 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 چلو چپ چپ خاموش ہوا خاموش ieves روٹی الے ہوا یہ from یہ آسن بھائی کا سوٹ جو دھو بھی کے پاس تھا پتہ نہیں تھوڑا سا داغ رہ گیا ہے میرے کھل اور یہ آلو پالک کا سالن گرم ہے یہ لو یہ لو چلو جاؤ چھوٹی 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 یہ لو یہ آپ کے سموسے 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 پکڑا گر رہی ہے بی بی کیا کھائے گی سموسے اس کا دیان دکھنا پکڑا گر رہاً بی 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 دے درا د پیدر پی๊ہ ہے ہلا دے 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 دا ہونو دید پیی گی ہے اے دے پید places하 tort ہرamen کارا هات علیہما دے دے پید پی اے آئیہ دے دے دید پی پی ہے ہونو دری پی تی پی ہے خطا طلع ہون tituğ ہے دید پید پی ہے بھائی آگے ہیں روٹی کھانے سنائے طبیعت فٹ ہے صبح ناشتہ جو نوٹی سے نہیں کیا تھا بھی ناشتہ کر رہے ہیں ہمارا دوپہر کو بلوری سارا سارے ساموسے کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ نے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا چلو ابھی پاو سالن کیوں بیٹھی ہو لسی بنیں گی پھر چلو صحیح ہے لسی بن جاتی ہم کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد جس کو کھانا ہے کھانا ہمارے ساتھ آ کے کھا سکتا ہے ساموسے اور آلو پالک لے آئے ہوں آلو پالک کے ساتھ آج بھی آلو پالک آسین بھائی کہہ رہا تھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز لے آئے میں نے کہا پہلے میں نے ایڈوانس کہہ دیا تھا ہاں جی ہے دال ماش دال ماش تھی نہیں ادھر جب میں ہوتل سے پتہ کیا ادھر تھا آلو پالک دال اور وہ چکن پھر میں آلو پالک لے آیا آج آلو پالک آج آلو پالک اچھی ہوگی میں نے فرائی کروا کے لے آیا ہوں بی اے پی ہوگی انشاءاللہ ایڈو آہمین 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 اگر آپ یہ ہمارا بلہ کریں گے ہمیں لے گے نیکس اچھوٹ یا میں فعلال کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بس کرو بس 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 ٹھیک ہے